موسیقی شہر کی رانکیں اور فورٹ گیر میں چلتی ہماری زندگی اکثر ہمیں تھکا دیتی ہے اور پھر سکون کی تلاش میں میں، آپ اور ہم جیسے ہزاروں من چلے پہاڑوں کا رکھ کرتے ہیں پہاڑوں کی خاموشی میں ایک عجیبی سکون ملتا ہے اور یہی سکون ہمیں ان پہاڑوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے یہ پہاڑ اکثر مجھ سے باتیں کرتے ہیں سارے درد، ساری تھکن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں لالے چل کر کیٹو جسے ہم پہاڑوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں اس تک پہنچنا، اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پہ چائے کا کپتہ میں اس کا دیدار کرنا یہ خواب میری طرح آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا پر کیٹو تک پہنچنا تب ہی نصیب ہوتا ہے جب آپ کی تڑپ دیکھ کر کیٹو خود آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ بیٹھو کچھ باتیں کرتے ہیں کچھ لمحے ساتھ بتاتے ہیں ویسے تو کیٹو بیس کیم کا ارادہ ہم نے پچھلے سال یعنی دوہزار بیس میں کیا تھا پر نہیں بلایا ہمیں کیٹو نے اور ہم کرونا وائرس کو ہی کوستے رہ گیا اس سال تڑپ اور بھی بڑھ گئی تھی تیاری بھی شاید تھوڑی سی بہتر تھی سو اپنے خواب کی تابیر دل میں لیے 29 جون کو لاہور سے فلائٹ پکڑی اور سکردو پہنچ گئے اس پر کیٹو سے بلاوا آ ہی گیا تھا لاہور سے سکردو کی فلائٹ تقریباً ایک گھنٹہ لیتی ہے فلائٹ کافی سینک ہے پہلے آپ ناران جیل سیفل ملوک اور بابوسر کے اوپر سے گزرتے ہیں اور پھر نانگا پربت کے ساتھ سے ہوتے ہوئے پہاڑوں کے بیٹ سکردو ائرپورٹ پر لانڈ کر جاتے ہیں سکردو پہنچ کر بازار کا ایک چکر لگایا اور جی جی لاکھ کی کراسنگ کے لیے ہارنیس، کاربائنر اور ہیلمٹس وغیرہ لیے وہاں ایک کلائمر سے ملکات بھی ہوگی اگلی صبح اٹھے تو ایکسائٹمنٹ کا ایک اور ہی لیول تھا بس یہی ایکسائٹمنٹ لیے جیپس میں بیٹھے اور اپنی پہلی منزل جھولا کی طرف چل دیا جیپ پیشدار راستوں سے ہوتی ہوئی ہمیں اسکولے لیے جہاں ہم نے لنچ کے ساتھ تھوڑا آرام بھی کیا اسکولے کے بارے میں مستنصر حسین تارر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شمال کا وہ آخری گاؤں ہیں جس سے آگے صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کی آنکھوں میں وحشت اور دماغ میں فطور ہوتے ہیں ٹھیک ہی لکھتے ہیں ایسے تارر صاحب میں دوزار دیس تک کیٹو کا ٹریک یہی اسکولی سے شروع ہوتا تھا پر اب جیپ جھولا تک آ جاتی ہے اور اس طرح بیس کلومیٹر کا گرمی اور دھول میں اٹھا آٹھ سے دس گھنٹوں کا ٹریک جیپ کی سیٹ پر ہچکولے کھاتے دو گھنٹوں میں گزر جاتا ہے جھولا پہنچ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے یہاں آ کر آپ کو اپنا خواب حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آتنے لگتا ہے شام اسی بات کا یقین کرنے میں گزر جاتی ہے کہ ہم آخر یہاں آ ہی گئے اگلی صبح اٹھے اور آنکھوں میں دھیر سارے خواب سمیٹے پائیوں کی طرف چل دیئے اس دن حوصلے بلند اور جسم تبانائی سے بھرے ہوئے تھے ٹریک کی تپتی دھوپ نے تنگ ضرور کیا تھا پھر کیٹو بلا رہا ہو تو کیسی تنگی پھر کیٹو بیس کیمپ ٹریک کی دوسری کیمپ سائٹ ہے پھر کیٹو میں ایک الگ سی اپنائیت ہے یہاں پانی بھی ہے اور سبزہ بھی اور تو اور واش رومز اور شاور رومز بھی اور یہ سب آگے جا کر آپ کو بہت یاد آتا ہے اور ہاں یہاں کوگ بھی ملتی ہے پر پورے ہزار روپے کی لٹر جھولا سے پائیوں تک کا ٹریک ویسے تو ہسان ہے نہ زیادہ چڑھائی ہے نہ اترائی پر گر بھی بہت ایس ٹریک ہے اور اوپر سے پینے کا پانی بھی بہت کم جگہوں پر ملتا ہے سو گو پرپیرڈ پائیوں میں ہم نے ایک دن ریسٹ کیا شروع کے دنوں میں ریسٹ تیز کی خاصی امپارنٹس ہوتی ہے یا آپ کی باڈی کو ایکلیمٹائز ہونے میں ہلپ کرتے ہیں تین ہزار میٹر سے اوپر جب آپ تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کی باڈی الیویشن کی عادی ہونے لگ جاتی ہے اور آنے والے دنوں میں آکسیجن کی کمی سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ خود کو بہتر طریقے سے تیار کر پاتے ہیں اگلے دن جلدی اٹھے اور ٹریک کی تیاری پکڑیں آج ہماری منزل اردو گستی پائو سے اردو گستک کا ٹریک خاصا لمبا اور ٹیسٹنگ ہے کوئی آدھے گھنٹے کے ٹریک کے بعد آپ بلتوروں پر اپنے پہلے قدم رکھتے ہیں اس دن احساس ہوتا ہے کہ بلتوروں پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے بیٹا ایک ٹیلے پر چڑھو پھر نیچے اترو اور پھر اگلا ٹیلہ برف کے ٹیلوں کی یہ ڈھلانے آس پاس کے پہاڑوں سے سلائیڈ ہونے والے پتھروں اور کنکھروں سے بھری بڑی ہیں قدم قدم پر سلپ ہونے کا ڈر اور اوپر سے کبھی اتر آئی کبھی چڑھائی ہم تو ہم خچر بھی بچارے بڑی مشکل سے اس ٹریک پر چلتے ہیں ہاں لیکن سائیکل بہت آسانی سے چلے جاتی ہے اس دن ٹریک پر بڑا مائل سٹون ٹرینگو ٹاورز تھے کوئی ایک ڈر گھنٹے ٹریک پر چلنے کے بعد آپ کو ٹرینگو ٹاورز نظر آتے ہیں اور واہ کیا بات ہے انچٹانو ہمیں خبور سے پہنچنے میں اس دن کوئی چھے سے آٹھ گھنٹے لگے کچھ لوگوں نے خبور سے پہنچ کر یہ کوشش کی کہ یہیں رکھ جائیں لیکن ہم نے تو ارادہ اردوکس کا کیا تھا تو تھوڑی اور حمد باندھی اور شارم ڈھلنے سے پہلے اردوکس پہنچ ہی گئے موسیقی ہم نے آردوکس پہنچنے کے بعد مغرب سے پہلے لیکن جو حالات ہوئے تھے ہمارے خبور سے سے یہاں تک خبور سے پہلے لڑائیوں ہی تھوڑی بہت آکے جانا ہے کہ آکے جانا ہے کہ آکے جانا ہے بہت فائنلی ڈسین اوہا کے آکے 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 اچھا ڈسین تو ہو گیا لیکن بادلوں کے ڈسین کوئی اور تھا انہوں نے پھر جو ہمارے ساتھ کی رستے میں وہ تھوڑا سے ایکسپین کریں گا آپ کو اسیم بی بارش سبو سے سٹارٹ ہو چکی رہی تھی خیر پہلے تو سٹیپنگ بیک جو آپ کا رینکور درہ ہم لوگوں نے پہنے ہوئے تھے لیکن آگے جو فیس 3 تھا اس میں کافی مشکل رہی لوگوں کو پانی اپنا رستہ بنا رہی تھا اور یہ چیز باقی سمجھ بھی آئی ہوں جن لوگوں نے رینکور بھی پہنے ہوئے تھے چیزیں کبھر دے کی چیزیں کبھر پانی بیگ اور سب چیزیں کبھر دے کی بارش شدید تھی کہ وہ بیگ سٹیپن کر گیا وہ ہمارے رینکورز بھی کسی کام کی نہیں رہے تھوڑی در بعد یعنی کہ خوبصور سے لے گے یہاں تک دقریباً کچھار گھنٹے کی ٹریک تھا تین گھنٹے کا ٹریک تھا ڈاکٹر صاحب نے کچھار گھنٹے میں کر لیا تھا تو باقی سب کے لیے تین ساڑھے تین گھنٹے کا ٹریک تھا تو وہ تین گھنٹے کا ٹریک بارش نے بنا دیا کوئی پانچ گھنٹے کا میرا خیال ہے ساڑھے ساتھ آٹھ پچے سارے پہنچے ہیں یہاں پہ لیکن یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے رات کو تو بڑی بری لگ رہی تھی تھنڈ لگ رہی تھی سب کچھ گیلا تھا یہ دیکھیں یہ کپڑے یہ لٹکے ہیں ہمارے سارے سب نے یہ گیا وہ بلال بھئی ہیں اپنے کپڑے نکال کے باہر رکھ رہے ہیں وہ کچھ بارڈ وائر پہ بھی ڈال دئیے گئے ہیں موسیقی ایک دن اردو کس پر ریسٹ کرنے کے بعد ہم گروڈو کے لیے صبح صویرے روانہ ہو گئے یہ ٹریک اتنا لمبا نہیں تھا اور پانچے گھنٹوں میں ہم سب ہی لوگ گروڈو پہنچ گئے تھے گروڈو کا نام پہلی بار میں نے تارہ صاحب کی کتاب کیٹو کہانی میں پڑھاتا جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے لگا کہ تارہ صاحب کچھ زیادہ ہی اگزاجریشن کر گئے شاید زیب داستان کے لیے پر پھر تین جولائے کی وہ رات اور ٹھٹرتے ہم اس پر مجھے بھی کوئی افثانہ لکھنا ہی بڑھے گا سو ہیر بھی آر ان گروڈو اور شدید کسیم کی ٹھنڈ ہے ہاتھ میرے کام پھرے ہیں فون کو پکڑے ہوئے فون کو پکڑے ہوئے سابسیلی گلو نہیں پہن سکتا سامنے جو ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہے سوک جی فور میں ایک منٹ زوم ان کرتا ہوں zem کو اور اس سے آگے ترف آتے ہیں تو یہ باتلوں کے اندر مشابروم ہے جیسے مشابروم بھی کہتے ہیں اور پھر جہاں سے ہم آ رہے تھے باقی بسلی سائیڈ کی وہ پیکس ہیں ساری سو امیزنگ بھیو ہے مشابروم کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ بعد لو سے باہر نکلے اور اپنا دیدار کر آئے اور کوئی شارٹ شوٹ لے لیں اس کا بھی جی فور کے تو ایک دو لے لیے چارج اولائے کو جب گوروٹو کی یخ تھنڈی بلکہ جمی ہوئی یعنی کہ فروزن صبح میں آنکھ ہو لی تو آنکھوں میں ایک الگ ہی جمک تھی آج ہمارے خواب کو پورا ہونا تھا اور ہم نے کنکوڈیا جانا تھا اور کیٹو کے سامنے بیٹھ کر بلکہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا تھا ہم اس دن دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ کیونکہ خواب قسمت والوں کے ہی پورے ہوتے ہیں اس دن شاید ٹریک آسان تھا یا پھر کیٹو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا پر جو بھی تھا سپیڈ سب کی اس دن زیادہ ہی تھی اس دن صبح سے ہی آسمان پر بادل چاہے تھے لیکن قریب کوئی گیارہ بجے آہا آہا برف پڑھنے لگی برف کی وجہ سے ٹریک تو مشکل ہو گیا تھا لیکن ہمیں تو کیٹو کھینچ رہا تھا بھائی سو ہم چلتے گئے کنکوڈیا پہنچے تو ہر طرف بادل ہی بادل تھے اور برف باری بھی جاری تھی کیٹو کئی بادلوں میں چھپا تھا اور ہمیں ترپانے کے مور میں تھا ہم بھی ڈیٹھتے بیٹھ گئے سامنے آخر شام کو کئی ساڑھے تین بجے بادل چھٹے اور وہ گھڑی آگئی کہ جس کے لیے ہم نے بلتوروں کی ٹھوکریں گھائیں تھیں بہاڑوں کا بادشاہ بادلوں کی چادر روڑے سامنے کڑا تھا جیسے ہمیں ویلکم کر رہا ہو زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بس وقت تھم جائے یہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا کنکوڈیا میں گزری یہ شام شاید ہم سب کی زندگیوں کی سب سے حسین ترین شام تھیں ایک خواب کو عقیقت میں بدلتا دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے اس شام ہم سب کو بتا چلا تھا اکثر انٹرنیٹ پر انگریزی کی عبارت پڑی تھی it's not the mountains we conquer but ourselves اس دن اس کا مطلب ہمیں صحیح سے سمجھ میں آیا موسیقی میں نے کٹو کو پہلی بار 2019 میں دیکھا تھا کوئی سو کلومیٹر دور منگلک سر کی چوٹی پر سے تب سے کٹو کو قریب سے دیکھنے کی ترپ اور بھی بڑھ گئی تھی اور اب کنکوڈیا سے بھی دیکھ لیا تھا پھر ابھی اور قریب جانا تھا اب ہمارے اور کٹو کے بیچ صرف گارڈوین آسٹن گلیشیر تھا جن لوگوں نے کنکوڈیا سے کٹو بیس کیم کا ٹریک کیا ہے والا اب صرف پر ہسے ضرور ہوں گے ٹریک کے شروع میں جب آپ گارڈوین آسٹن اور بلتوروں کے کانفلینس کو کراس کرتے ہیں تو راستہ خاصا کٹھن ہے کوئی تین بار تو ہمارا گائیڈ بچارہ راستہ بھی بھولا پر ایک ڈیڑھ گھنٹے کی جستجو کے بعد جب گارڈوین آسٹن گلیشیر کی اوپر نکلے تو آگے راستہ کم از کم دیکھنے میں ضرور آسان راٹ بی کے بیس کیم سے ہوتے ہوئے کے ٹو بیس کیم تک پہنچنے میں کوئی ہمیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے لگے الحمدللہ یہ اٹھنے ایڈر ڈریم کمنگ ٹرو سامنے میرے کیٹو کا بیس کیم پہ اور یہ اوپر کیٹو ہے جو کہ آدھر سے زیادہ بادلوں میں ہے یہاں پہنچ کر کیم سائٹ پر جانے کے بجائے ہم سیدھا گلکی میموریل گئے کیٹو سر کرنے کا خواب لے کر جب کوئی کوپہ ماں پہاڑوں کے بادشاہ کی آغوش میں زندگی کی جنگ ہارتا ہے تو اس کی یاد میں یہاں گلکی پر کوئی نہ کوئی پلیٹ یا قطبہ آویزہ کر دیا جاتا ہے ہم بھی علی صد پرہ بھائی کی یاد میں ایک چھوٹی سی یادگاری تختی لے کر آئے تھے جس کو یہاں آویزہ کیا اور علی بھائی کی مقبرت کی دعا کی سر علی صد پرہ میرا رجدار ہے کزن ہے سر تھا علی صد پرہ بہت خوشحلق تھا اچھا ملک کے ساتھ ملک سے پیار کرنا والا ہے ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی سنم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی سنم تیرے آنے کے دوبر نہ آسکی یاد تیری دل سے بھی نہ جو سکی تیرے آنے کے دوبر نہ آسکی یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی ہو گئے پاگل تیری آدوں میں ہم ہو گئے پاگل تیری آدوں میں ہم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تیرے آنے کی خبر نہ آسکی یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی کر رہی ہے ہر تکیوں تو یہ تھا ہمارا کیٹو تک کا سفر واپسی کیسے ہوئی اور جی جی لا کراس کرنے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بھی لے اس کی کہانی پھر سہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ کبھی نہ کبھی تو میں واپسی کی کہانی بھی پوسٹ کروں گا نا موسیقی موسیقی